السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہین استفعا اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں میں آپ لوگ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے کیوں اور کیسے آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی معروف حدیث سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں بروز قیامت سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا آگے فرمایا امیر اور حاکم اپنی رعایہ کا ذمہ دار ہے آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور ذمہ دار ہے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور مزید فرمایا خادم اپنے مالک کے مال کا نگران اور ذمہ دار ہے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا پوچھے گا بحیثیت والد ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار اور نگران ہیں بحیثیت شوہر ہم اپنے بیوی کے نگران اور ذمہ دار ہیں بحیثیت اولاد ہم اپنے والدین کے نگران اور ذمہ دار ہیں اللہ رب العالمین ہم سے اس نگرانی کے بارے میں اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا اور پوچھے گا ذمہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ذمہ داری جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے دوسری وہ ذمہ داری جو لوگوں کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے کسی شخص کو کسی ادارہ یا تنظیم کی ذمہ داری دی گئی میرے بھائیو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ امت کی پراپرٹی ہے اس کی دیکھ بھال کرنا اس کو مضبوط بنانا اس کو نفع بخش بنانا یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت ہی اہم کام ہے اور بہت ہی بڑے عجر و سواب اور خیر اور بھلائی کا کام ہے احساسِ ذمہ داری کسے کہتے ہیں نگرانی اور ذمہ داری کسے کہتے ہیں آئیے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالع کریں صحیح بخاری روایت نمبر ٹو زیرو سیون زیرو یعنی دو ہزار ستر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجیز عن معونتی اہلی کہ میری قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا کاروبار میری تجارت میرے اہل و عیال کے لئے نا کافی نہیں تھا کیا فرمایا کہ جو میرا کاروبار تھا جو میری تجارت تھی وہ میرے گھر والوں کے لئے کافی تھا لیکن آگے فرمایا وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لیکن اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری اب میرے اوپر ڈال دی گئی ہے اللہ اکبر یہ ذمہ داری کا احساس تھا میرے بھائیو تو کیا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ایسا اپنی مرضی سے ہرگز نہیں کیا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مطالبے پر ایسا انہوں نے کیا ایسا اس لئے کیا کیونکہ دونوں کام کو لے کر کے ساتھ میں چلنا اور دونوں کام کو نبھانا یہ انتہائی مشکل بھرا کام تھا لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کاروبار کو ترک کر دیا اس لئے کی ذمہ داری ادا کرنے کی فکر زیادہ تھی میرے بھائیو اور دوستو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی بھی مطلوب ہوتی ہے یاد رکھو اگر ذمہ داری کا ہمیں اور آپ کو حساس رہے گا اس کو ہم ادا کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی لوگوں کی دعائیں پاتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین کہاں بھی انشاءاللہ اس کا بڑا عجر اور بدلہ ہمیں اور آپ کو ملے گا لیکن اگر ذمہ داری کا حساس نہ رہے تو دنیا میں بھی لوگوں کی بددعائیں ہمیں پہنچ سکتی ہیں لوگ ہمارے بارے میں برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کہاں بھی ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی میرے بھائیو اور دوستو بہت سارے معاملات میں لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے لوگوں کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے چاہے گھر کا مسئلہ ہو باہر کا مسئلہ ہو قوم و ملت کا مسئلہ ہو لیکن لوگ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہیں تو لوگ ذمہ داری نہ ادا کریں دنیا میں تو کوئی حیلہ اور بہانہ رب العالمین کہاں کوئی بہانہ کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے اللہ رب العالمین تو دل کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں لوگ ڈاؤن کی اس مشکل گھڑی میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی ادارے کا کسی تنظیم کا نگرہ اور ذمہ دار بنایا تھا لوگوں نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آیت کی تھی اور اگر ہم نے اس کا احساس کرتے ہوئے اس کو ادا نہیں کیا یعنی اس ادارے کو چلانے کے لیے تاؤن جمع کرنے کی کوشش نہیں کی لوگوں سے رابطہ نہیں کیا لوگوں سے مشورہ نہیں کیا لوگوں کے سامنے مسئلے کو نہیں رکھا بلکہ یوں ہی ہم آرام سے بیٹھے رہے اور جب یہ مشکل گھڑی میں مشکلات ہمارے سامنے آئے تو بعد میں ہم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس تو اس وقت روپے اور پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو یہ مشکلات ہیں لہذا ہم اس ادارے کو بند کرتے ہیں یا اس ادارے میں کام کرنے والوں کو مستعفی کرتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بھول ہے یہ کتنی بڑی چوک ہے یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستو دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے اور اپنے عامال کا بدلہ پانا ہے دو ہی آپشن ہو سکتا تھا یا تو خود ذمہ داری کا حساس کرتے اور اس کو ادا کرتے اس کے لئے کوشش کرتے یا کسی کو اپنا معامین اور مددگار بناتے اور دوسرا یہ کہ اگر ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو ہمیں اور آپ کو قوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس ذمہ داری کو نہیں ادا کر سکتے ہیں ہماری کچھ پرابلم اور پریشانی ہے قوم کے لوگ ملت کے لوگ کسی اور کو نگران اور ذمہ دار بناتے اور اس کی نگرانی کوئی اور کرتا میرے بھائی اور دوستو باتیں بہت ساری ہیں اس معاملے میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں دنیاوی مثال کوئی کارخانہ ہے کوئی دکان ہے اس کے مالک نے کسی کو اس کا سپر وائزر بنا دیا نگران اور ذمہ دار بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ کل کو میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا اور پوچھوں گا چنانچہ ایک دن وہ آتا ہے اور اپنے سپر وائزر کو طلب کرتا ہے اور اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھتا ہے اور اگر وہ ذمہ داری صحیح سے ادا کیے رہے گا تو وہ گناہ دے گا کہ دیکھو میں نے یہیے کام کیا ہے لیکن اگر اس نے نگرانی اور ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کی ہوگی تو کیا ہوگا وہ صحیح سے جواب نہیں دے پائے گا چنانچہ اس کا سپر وائزر ناراض ہوگا تو کیا کرے گا یا تو اس پر جرمانہ آئیت کرے گا یا تو اسے اس ذمہ داری سے ہٹا دے گا اللہ اکبر یہ دنیاوی ذمہ داری کا معاملہ ہے اور وہ ذمہ داری جو دین کی ذمہ داری ہے جو قوم و ملت کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں وہ ذمہ داری کہیں زیادہ بڑی ہے لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف دلوں میں رکھنا چاہیے احساسی ذمہ داری پیدا کرنا چاہیے آخیر میں میں ان تمام بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں جنہیں ذمہ داریاں دی گئی تھی انہوں نے اس مشکل گھڑی میں اس کو سمجھا اور بخو بھی ادا کرنے کی کوشش کی اور ان بھائیوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ذمہ داروں کا ساتھ دیا اور ان ذمہ داروں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے کہیں سے بھی سستی اور غفلت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے انہیں بھی ہدایت دے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکیں اے اللہ تو ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ